پی ٹی آئی فرننگ کیس میں ایف آئی کی تحقیقات شروع مونیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانے اور مونیٹرنگ کے تمام ہم زونز کو آن بورڈ رکھنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات کا دارے کار پورے ملک میں بڑھا دیا گیا الیکشن کمیشن کی ریپورٹ میں نامزد چار ملازمین طلب کر لیے گئے ایف آئی نے محمد رفیق طاہر اقبال محمد ارشد سے تحقیقات کی فرننگ کون کہاں سے بھیجواتا تھا کچھ علم نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رقم کہاں خرچ ہوئی رقم پارٹی کے فانانس مینجر کو دیتے تھے دستخط شدہ بلانگ چیک لیے جاتے تھے فارن فنننگ ملازمین کے سالری اکاؤنٹ میں آتی رہی تحریک انصاف فارن فنننگ کیس کے تحقیقات ملازمین میں محمد رفیق طاہر اقبال محمد ارشد سے انکوائری ملازمین میں امران خان کے پرسنل سیکیٹری بھی شامل الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اور کسی سربراہ کے پارٹی کے سربراہ کو پولیٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کے تحت اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت فورن ایڈیڈ پولیٹیکل پارٹی ڈکلیر کیا ہے یہ فیصلہ آٹھ سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے ممنوع فنننگ کیس کو تقنی کی رنگ دیا جا رہا ہے امران خان نے جھوٹے دستاویزات جمع کرائے یہ ٹیکنیکل نہیں سیدھا سادھا فورن فنننگ کا معاملہ ہے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس بولنگ کے الیکشن کمیشن نے پہلی بار کسی پارٹی کے سربراہ کو فورن ایڈیڈ پارٹی ڈکلیئر کیا ہے یہ خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کرتے رہے دو جھنڈے پیچھے لگا کر کہتے ہو کہ چیف الیکشن کمیشنر جھوٹ بول رہے ہیں سیاست کبھی اتنی نہیں گری جتنی آج گری ہے ایک شخص نے اقتدار جانے پر اداروں پر الزامات لگائے اگر اقتدار ان کے پاس ہوتا تو سب اچھا ہے ادار مخالفین کے خلاف استعمال ہوں تو سب اچھا ہے وزیر دفاع خواج آصف کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ لسویلہ ہیلیکاپٹر ہادسے میں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی دفاعی داروں کے خلاف مضموع مہم قابل مضمت ہے شہدہ کو سیاسی موضوع بنانا اچھی بات نہیں تحریک انصاف کا 13 اگست کی راز شہر اقتدار میں جلسے کا فیصلہ کارکنان 14 اگست کا جشن بھی منائیں گے امران خان کی زیر صدار اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیڈی کا اجلاس میگا پاور شو میں ایک لاکھ افراد لانے کا ٹاست دے دیا ملک بھر سے خافلے اسلام آباد آئیں گے امران خان حکومت مخالف تحریک کے اگلے مرحلے کا اعلان کریں گے اجلاس میں حکومت مخالف جارہانہ حکمت عملی جاری رکھنے کا فیصلہ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا امران خان اور ان کی پارٹی کو نہ اہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچتائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ بولے کہ سیاسی بے امنی اور بد امنی مزید اندشار اور خلف اشار پیدا کرے گی مستقبل کی ساری ذمہ دانیاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں تیس اگست تک اہم وقت ہے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس میں ایف آئی کی تحقیقات شروع مانیٹرنگ ٹیم بھی تشکیل تحقیقات کو تیزی سے آگے بڑھانے اور مانیٹرنگ کے تمام ہم زونز کو آن بورڈ رکھنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف تحقیقات کا دارے کار پورے ملک میں بڑھا دیا گیا الیکشن کمشن کے ریپورٹ میں نامزد چار ملازمین طلب کر لیے گئے ایف آئی نے محمد رفیق تاہر اقبال محمد ارشد سے تحقیقات کی فنڈنگ کون کہاں سے بھیجواتا تھا کچھ علم نہیں یہ بھی نہیں پتا کہ رقم کہاں خرچ ہوئی رقم پارٹی کے فانانس مینجر کو دیتے تھے دستخط شدہ بلانگ چیک لیے جاتے تھے فارن فنڈنگ ملازمین کے سالری اکاؤنٹ میں آتی رہی تحریک انصاف فارن فنڈنگ کیس کے تحقیقات ملازمین میں محمد رفیق تاہر اقبال محمد ارشد سے انکوائری ملازمین میں عمران خان کے پرسنل سیکیٹری بھی شامل الیکشن کمیشن نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی پولٹیکل پارٹی کو اور کسی سربراہ کے پارٹی کے سربراہ کو پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کے تحت اور الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کے تحت فورن ایڈڈ پولٹیکل پارٹی ڈکلیر کیا ہے یہ فیصلہ آٹھ سال کی تحقیقات کے بعد آیا ہے ممنوع فنڈنگ کیس کو تقنی کی رنگ دیا جا رہا ہے عمران خان نے جھوٹے دستاویزات جمع کرائے یہ ٹیکنیکل نہیں سیدھا سادھا فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی پریس کانفرنس بولنگ کے الیکشن کمیشن نے پہلی بار کسی پارٹی کے سربراہ کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیر کیا ہے یہ خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کرتے رہے دو جھنڈے پیچھے لگا کر کہتے ہو کہ چیف الیکشن کمیشنر جھوٹ بول رہے ہیں سیاست کبھی اتنی نہیں گری جتنی آج گری ہے ایک شخص نے اقتدار جانے پر اداروں پر الزامات لگائے اگر اقتدار ان کے پاس ہوتا تو سب اچھا ہے ادار مخالفین کے خلاف استعمال ہوں تو سب اچھا ہے وزیر دفاع خواج آصف کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ لس بیلا ہیلیکاپٹر حادثے میں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر مہم چلائی دفاعی داروں کے خلاف مضموع مہم قابل مضمت ہے شہدہ کو سیاسی موضوع بنانا اچھی بات نہیں تحریک انصاف کا تیرہ اگست کی رات شہر اقتدار میں جلسے کا فیصلہ کارکنان چودہ آگست کا جشن بھی منائیں گے عمران خان کی زیر صدار اور پی ٹی آئی کی سیاسی کمیڈی کا اجلاس میگا پاور شو میں ایک لاکھ افراد لانے کا ٹاست دے دیا ملک بھر سے خافلے اسلام آباد آئیں گے عمران خان حکومت مخالف تحریک کے اگلے محلے کا اعلان کریں گے اجلاس میں حکومت مخالف جارہانہ حکمت عملی جاری رکھنے کا فیصلہ اگست میں سجنے والا سیاسی دنگل ملکی اور عوامی مسائل میں اضافہ کرے گا عمران خان اور ان کی پارٹی کو نہ اہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچتائیں گے شیخ رشید کا ٹویٹ بولے کہ سیاسی بے امنی اور بد امنی مزید اندشار اور خلف اشار پیدا کرے گی مستقبل کی ساری ذمہ دانیاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں تیس اگست تک اہم وقت ہے موسیقی